ایک مثالت اور نموعت پر ایمان نکھیں اور ہے دوسری تفصیلی یا تشریعی یہ احکام اور پھر احکام کو جوڑ کر نظام بنانا قرآن میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو یہ نظام سیاسی ہے اسلام کا کہیں کوئی ہے چپٹر نہیں ہے یہ نظام معاشی ہے احکام سے جوڑ کر جو احکام کو سمجھیں گے ان کی علتوں کو سمجھیں گے ان کی حکمتوں کو سمجھیں گے وہ انہیں جوڑیں گے اور جوڑ کر جیسے بچوں کو کھلونا دے دیا جاتا ہے جوڑو ذرا ان کو اور وہ جوڑ کے ان ٹکڑوں کو کوئی گھر بنا رہا ہے کوئی گاڑی بنا رہا ہے اسی طریقے سے ان احکام کی ذریعے سے پھر نظام بنتے ہیں یہ نظام سیاسی ہے ہمارا یہ نظام معاشی ہے ہمارا یہ نظام ہمارا جو ہے سماجی ہے اور وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کی شدید ضرورت ہے اب جو ہے جب نبی نبوت ختم وہی کا دروازہ بند اب آگے کیا ہوگا اب اہل ایمان ہی اجتحاد کے ذریعے سے راستہ بنائیں گے اور اس سے اجتحاد کی وجہاد حکمت ہے اس لیے دیکھئے حضور نے خاص طور پر کھا تھا ایرانی قوم کے بارے میں عرب قوم جو ہے اس کے اندر فلسفے سے کوئی لگاؤ تھائی نہیں وہ پڑھے لکھے ہی نہیں تھے لگاؤ فلسفے سے کیا ہوگا پڑھے لکھے ہی مارے گنتی گنتی کیسے ایرانی قوم تھی وہ فلسفی قوم تھی یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا اسی سورہ جمعہ کی آیت کی حوالے سے آخرین منہم کہ حضور یہ آخرین سے مراد کیا ہے تو وہاں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے فرمایا اس کی قوم ایرانی حکمت کہیں سریعہ پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک فرد لے آئے گا عام خیال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی اشارہ ہے اسی قیاس آکام کی علت کیا ہے آکام کا حکمت کیا ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے نئے حالات کے اندر فیصلے کرنا اجتہات کرنا اب ظاہر بات ہے کہ وہی تو نہیں آئے گی پہلے تو ایک نبی کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسا چلا آرہا تھا سلسلہ اب یہ اسی لئے حکمت ہے جو چوٹی کی شئے ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا حکمت دیتا ہے اور جس سے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر دے دیا گیا ہے یہ خیر کثیر ہے اور یہ سمجھئے تعلیم و تربیتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپ ہے تعلیم الحکمہ سب سے پہلے حکم سب سے پہلے پہلا حکم جو تھا وہ کسی نظم کو آپ نے فارملی قائم نہیں کیا تھا لیکن مجرد یہ بات میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے مان لیا آپ کو میری اطاعت کرنی پڑے گی خلاص نہیں مانتے تو ٹھیک ہے جاؤ دفع ہو جاؤ مانتے ہو تو you have to obey ممار صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت ازناللہ قرآن کہتا ہے اب نے تو بھیجا ہی نہیں کوئی رسول مگر اس لیے اس کی اطاعت کی جائے یہ اطاعت سب اطاعت جو کہوں ملنا پڑے گا چنانچہ خزمہِ بدر کے موقع پر یہی تو بات ہوئی چیز حضور نے مجلس سے مشابرت منعقد کی اس سے پہلے جتنی جنگی مہمیں آپ نے کی تھی ان میں صرف مہاجرین کو رکھا تھا کسی انسانی کو شامل نہیں کیا آٹھ جو ہیں مہمیں ہیں اس سے پہلے بدر سے پہلے بدر سے پہلے آپ نے مشابرت جو کی اس میں مہاجرین بھی ہیں انسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا مسلمانوں ایک دو شمال کی طرف سے آ رہا ہے کافلہ مال تجارت سے لندہ پھندہ ہے بہت دولت ہے اور اس کے ساتھ محافظ صرف پچاس ایک لشکر جنوب سے آ رہا ہے مکہ سے چنکر آ رہا ہے نکل چکا ہے مکہ سے وہ کیل کانٹی سے لیس ہے تعداد تو آپ نے نہیں بتائی لیکن یہ بڑا لشکر اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر تمہیں ضرور فتح دے لے گا تو چلو بتاؤ کدھر چلیں اب دیکھئے یہ ہے بہترین جس کو کہ ٹوائل بھی نے کہا ہے سٹیٹس مین کی حسکت سے کسی بھی بڑی مہم سے پہلے سپہ سالار کا کام ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کرے حال کیا ہے حمدیں کیا ہے کچھ بجے سے بھی ہوں گے وہاں کبزور ان کا حضور یہ حضور قافلے کے دستے لیے آسادی سے وضع ہو جائے گی مال ہاتھ آئے گا اور ہمارے پاس تو تنوارے بھی نہیں ہیں ہتھیار بھی نہیں ہے کم سے کم پچاس آت بھی ہوگی ہتھیار تو ملیں گے پھر لشترس لڑھ لیں گے اللہ کا منشاء کچھ اور ہے رسول کا منشاء کچھ اور ہے حضور پھر کہا بھئی بشورہ دو مجھے حضرت مقداد کھڑے ہوتے ہیں حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہہ دیا تھا حضور ہم آپ کے ساتھی ہیں جو آپ کا اعنادہ ہے بسم اللہ کیجئے کیا جبکہ ہمارے ذریعے سے اللہ تعالی آنکھ و آنکھ پھوکی ٹھنڈک اتا کرے حضرت عبو بکر حضرت عمر زوردار تخریلیں لیکن حضور پھر کہا رہے ہیں مشورہ دو مشورہ دو اب اچانک خیال آیا حضرت سعید کو رضی اللہ تعالیٰ ساتھ تھے انسار کے رئیس بڑے قَانَّكَ تَعْمِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اے اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے آپ کا روئے سخون ہماری جانب ہے فَإِنَّا آمَنَّا بِكَا وَسَدَّقْنَاكَا تو حضور ہم آپ پر ایمان لات چکے ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے آپ کو اللہ کا رسول منا ہے اب ہمارے پاس کون سا کوئی چوائے سے ہمارے پاس نو اپس خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دے گے بڑھ کے غمات تک پہنچ جائیں یمن کے آخری شہر تک اور اپنی اوٹنیوں کو دبلہ کر دیں گے اور اگر آپ سمندر کے کنارے سمندر تو پاس ہی تھا سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی سماری سمندر میں ڈال دیں گے ہمیں ڈال دیں تب آپ کا چہرہ کھل کھلا اٹھا پھر آپ نے حکم دیا چڑھو بدل کی تھا تو یہ تھی اصل میں without any formal organization صرف یہ بات کہ رسول کا اور رسول کا حکم بات پھر ہوں لیکن اس کے بعد پھر آپ نے بیعت کی ملیات پر اس کو ایک formal شکل دی جب بات پھیل گئی تو اس میں پھر یہ بیعت بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والتاعت فی العسر والیسر والمنشت والمکرہ وعلا اثرت علینا وعلا لانو نازل امرہ لہو وعلا نقولا بالحق اینا ما کننا لا نخافو فی اللہ لعبت ادائینا عبادہ ابن سامد فرماتے ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے جو حکم دیں گے مانیں گے اطاعت کریں گے چاہے مشکل ہو چاہے آسان چاہے ہماری طبیعت چاہے آپ دوسروں کو ہمارا عبیر بنا دیں ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خدمت دار کہ آپ نے رائے کو کیسے عبیر بنا دیا نہیں it will be your prerogative اور جو جس کو عبیر بنائیں گے اس سے بھی لڑیں گے نہیں اس کا بھی حکم مانیں گے ہاں جہاں بھی ہوگے اپنی رائے ضرور پیش کر دیں گے this is the complete constitution of the Islamic revolutionary party اس کی مشک کیسے کرائی آپ نے قرآن کو اندر اتادنے کے لئے تو راتوں کو کھڑے رہو تاکہ تمہارا تسکیہ ہو یہ اتنے تمہارے دماغوں میں اتنے دلوں میں اتنے روحوں میں اتنے اور نفس تک پہنچنے اس کا تسکیہ کریں اس کی مشک کیا ہے ایک حکم کافی تھا مسلمانوں چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تمہیں جڑا دیا جائیں تم نے جوابی کاروائی نہیں کرنی اس سے بڑا حکم درہا غور کیجئے حضرت خباب رضی اللہ تعالی نے مولایا جاتا آیا خباب آگئے ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگاریں پیچھائے گئے زمین پر اتارو کرتا اتار دیا لیڈی آو لیڈ گئے پیٹ کی کھال جلی چربی پگلی اس سے انگاریں ڈھنڈے ہوئے آپ سوچئے اگر اجازت ہوتی تو ایک دو کو مارکر بڑھتے ہیں دیسپریٹ آدمی جو ہے اس میں بہت جادو تھی دیسپریٹ انسان دو چھار کو مارکر بڑھ سکتے ہیں جو سختیاں جھیلی ہیں صاحبہ نے جو سختیاں جھیلی ہیں اس میں کیا حکمت تھی یہ تو میری کتاب جو ہے اس کے آپ پڑھ کر پتا چلے گا چھوٹی کتاب ہے جو رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب بڑی کتاب منحج انقلاب نبی ہے حضور کے صیرت کے ساتھ اس کے فلسفے کو سمجھ دیکھیں جس سے ٹائم بھی کے بعد کی بھی نفی ہو اور منگمری وارڈ کی ہو اس کو میں دیکھنے میں نہیں کر سکا ہوں اس کی بھی نفی ہو بہرحال یہ جو مشت تھی کہ اس کی خلاف ورزی صرف ایک خلاف ورزی میرے علم میں آئی ہے وہ بھی ایک ٹی وی سیریل کے ذریعے سے یہ وہ نائنٹین سیونٹی نائن میں میں نے جندے میں دیکھی تھی فرسان اللہ کے نام سے اس قدر خوبصورت کسی نے سیریل بنایا تھا صحابہ اکرام کی صدقی پر بعد میں بہت تراشیہ وہ ملی دی مجھے گئی اس میں یہ واقعہ دیا گیا ہے کہ ایک واقعہ پر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ضبط نہیں ہو سکا ابو جہل نے انہیں تھپڑ بارا ہے انہوں نے جوابی تھپڑ رسی پر کیونکہ وہ ظاہر بات ہے وہ لام تو نہیں تھے